اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں وقت نیوز میں ہوں شاہستان شہزاد نظر ڈالنگے وقت ہیڈ لائنز پر پاکستان سیکیورٹی معاملات پر فیصلہ کن مور پڑھا ہے دو سال میں دہشتگردی کے خلاف تاریخی جد و جہد کی ہر شعبے میں میریٹ کو ملہوز خاتی رکھت ترقی کر سکتے ہیں وزیر داخلہ کا پولس کی پاسنگ آٹ پریٹ سے خطاب سیب سیٹی پروجیکٹ کا بھی فتح کریں گے ملک بھر میں ایک ہی روز ماہ رمضان کے آغاز کا امکان روئی سے حلال قویٹی چاند ڈھومنے کے لیے آج بیٹھے گی چاند نظر آنے کے واضح امکانات ہیں محکمہ موسمیات کی پیش گوئی ادھر ساؤتی عرب مشرق بستان ترکی انڈونیشیا ملائشیا اور مشرق بائد میں آج پہلا روزہ لاہور کے لیڈی ایچی سن اسپتال میں ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت سے ماں اور بچہ جاں بہک لواحکین کا احتجاج سٹور پھوڑ بھی کی وزیر اللہ پنجاب کا نوٹس واقعے کی ریپورٹ طلب کر لی لاہور کے اساتحزہ کا دھرنا چوتھے روز بھی جاری شدید گرمی بھی ٹیچرز کو ہلا نہیں سکی قوم کے مماروں کا مطالبات کی منظوری تک ٹس سے مس نہ ہونے کا اعلان مال روڈ پر ٹریپک بری اس طرح جم تحریک انصاف کے علیم خان کے خلاف جھوٹے حلف ناموں پر فیصلہ ایک بار پھر مواخر معاملہ ہائی کوٹ میں زیر سمات ہونے پر الیکشن کمیشن فیصلہ 20 جون کو سنائے گا امریکی اخبار کا کہنا ہے کہ بھارت نیوکلئر سپلائی گروپ کا رکن بننے کے میرٹ پر پورا نہیں اترتا دو ہزار آج میں عالمی برادری سے کیے وعدے بھی پورے نہیں کر سکا پاکستان اور چین سے تعلقات بھی اچھے نہیں رکن بننے پر پاکستان کا راستہ رک جائے گا اور گرمی نے ہر کسی کو بے حال کر دیا میدانی علاقوں میں درجہ حرارت 45 سے اوپر لوگ گھروں اور دفاتر تک محدود پہلے چند روزے بھی انتہائی گرم ہوں گے محکمہ موسمیات میں بتا دیا ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں ابھی آپ کو بریکنگ نیوز دیں گے علیم خان کے خلاف جھوٹے حلف ناموں پر فیصلہ ایک بار پھر سے موخر کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن نے اس معاملے کو ہائی کوچ میں زیر استمات ہونے پر فیصلہ 20 جون تک موخر کرنے کا اعلان کیا ہے 20 جون تک اس کے حوالے سے کچھ فیصلہ کیا جا سکے گا تحریک انصاف کے رانمہ علیم خان کے خلاف جھوٹے حلف ناموں پر فیصلہ ایک بار پھر موخر کر دیا گیا ہے معاملہ ہائی کوٹ میں زیر استمات ہونے پر الیکشن کمیشن اپنا فیصلہ 20 جون کو سنائے گا براہ راستہ آپ کو اسلام آباد لیے چلیں گے جہاں پر وزیر اداخلہ چودری نسان علی خان سیف سٹی پروجیکٹ کا اقتطاق کر رہی ہے اسلام آباد میں وہ وجود ہیں اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کیا پاسنگ آٹ پریٹ کی تقریب تھی جہاں پر نوجوان پاس آٹ ہونے والے ہیں ان کو مبارک بات بھی پیش کی اور اب دوسری تقریب میں شرکت کرنے جا رہے ہیں نیو سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی مزید با خبر رہنے کے لیے آپ رہیے وقت کے ساتھ